اسلام علیکم آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کونسی جوپس پہ آپ کو اپلائے کرنا چاہیے اور کونسی جوپس پہ آپ کو اپلائے نہیں کرنا چاہیے تو کافی جوپس ہوتی ہیں جن کے اوپر اپلائے کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جوپس میں جو آپ دیکھ کے اپلائے کریں تو آپ ایزیلی وین بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پروجیکٹس ہنڈر پرسنٹ آ جائیں جوپس وین کر سکتے ہیں اور کونسی جوپس ایسی ہیں جن پر اپلائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سرچ کر لیں گے چیٹ مینجر کی چیٹ سپورٹ کو سرچ کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس فورٹین ہنڈر جوپس آ گئے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا جو سی نیو ایسٹ ہوں گے یہ سوٹ نیو ایسٹ پہ ہونا چاہیے آپ کا اور پھر اس کے بعد ہم نے اگر پیمنٹ ویریفائیڈ اور فائیف سٹار یا اس سے ملتی جلتی ہے یعنی کہ فور سے اوپر والی ریٹنگ والے کلائنٹ کی جوپ پہ آپ اپلائے کریں گے تو آپ کو جوپ ملنے کی چانسیز فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ جتنی جلدی پوسٹ ہوئی ہوئی ہے اس اتنی جلدی آپ اپلائے کریں گے تو اس میں چانسیز آپ کے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب یہ جو ہوگا ہے اب اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ایک پار ٹائمر کے لیے اچھی ہے کہ فول ٹائمر کے لیے اچھی ہے تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں اس کو تو اس میں اس کی ایک ای کومرس کمپنی ہے جو کہ ایک ریموٹ کسٹمر سپورٹ ریپریزنٹیٹیو کو چاہیے تو ایڈیال اپلیکنٹ کون ہوگا جو ٹیم پلیئر ہوگا یعنی کہ وہ ٹیم کے ساتھ وائٹ کرنا جانتا ہوگا اوستانک ارگنیزیشن سکلز اینڈ ڈی ایبیلی ٹو پریوریٹائز ٹاسک ہوگے یعنی کہ آپ نے اس کو اس طرح کا بندہ چاہیے جو جب اس کا کام شروع ہوا ہے تو صرف اسی کے اوپر دیان دے ادھر ادھر نہ جائے اور اس کے لیے پھر ٹو سال ٹو ہیئرز کا ایکسپیئنس بھی چاہیے اور فلونٹ ہونے چاہیے انگلیز کے اندر یہ اچھی جوب ہے اس کے پر اگر اپلائے کہہ رہے ہیں آپ اور اپنا تھوڑا ایکسپیئنس بتائیں کہ آپ نے پچھلی دو تین جوبز انہوں نے مانگی ہیں تو تین جوبز کا آپ کوئی بھی فلحال اپنی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے فلان کمپنی کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا اور آپ کو اگر آپ نے اگر کورس لیا ہوگا اس کا کسٹمر سپورٹ کا تو آپ کو کافی چیزوں کا آئیڈیا ہوگا تو آپ پرابلم نہیں ہوگی آپ کو ڈسپلی کروانے میں کہ آپ نے پہلے کام کیا ہوگا کرنا تو وہ آپ کے لئے کافی اچھا ہو جاتا ہے تو اس کا آرلی ریڈ بھی دیکھ لیں 3 سے 4 ڈالر ہے تو آپ اگر 3 ڈالر کے اوپر اپلائے کریں گے تو آپ ایزیلی یہ جوب وین کر سکتے ہیں لیکن یہ جوب جو ہے پار ٹائمر کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس کو 30 آرٹس پر ویک بندہ جائے گی لازمی یعنی کہ آپ نے 30 پلس آرٹس لازمی کام کرنا ہے ایک ویک میں کام کام ہو اس کی طرف سے تو پھر 30 آرٹس سے نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو موسلی اس کی ریکوائیڈ ہے یعنی کہ آپ کو 30 آرٹس پر ویک لازمی دینے پڑیں گے تو یہ ایک پار ٹائمر کے لئے نہیں ہے اچھی لیکن جو فول ٹائم کام کرنا جاتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی جوب ہے اور دوسری چیز آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں پروپوزلز کتنے سینٹ ہوئے ہیں یہاں پہ 50 پلس پروپوزلز آ رہے ہیں یعنی کہ اس جوب کے اوپر اپلائے کرنے کا فائدہ نہیں ہے پروپوزل کم ہوں گے وان ٹو فائیو چبلکا ہوا رہا ہوتا ہے وہ بیس چانس ہوتا ہے آپ کو اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے اگر آپ اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے اس ٹائم تو آپ کے چانسز نائنٹی فائی پرسنٹ سے اوپر ہو جاتے ہیں اور آپ یہ کسٹمر سپورٹ ایسی جوب ہے کہ آپ ایک ساتھ دو یا تین کلائنٹس بھی ایزلی ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ایک کلائنٹ سے ون لیک پر منتھ ایزلی چارج کر سکتے ہیں اگر آپ فائیو ڈالر پر چلے جائیں لیکن آپ کو اس کا ایکسپیرینس چاہیے آپ کا دو سال کا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ زیادہ ڈالر چارج کر سکتے ہیں پر آر کے حساب سے چلیں اگلی چوب پر چلتے ہیں میں ایک تاتھ دوں اس میں اس کو ٹیم میمبر چاہیے آؤٹ بورڈنگ پروسس کے لئے نیو کلائنٹس کے لئے تو یہ بیسیکلی کسٹمر سپورٹ کا کام نہیں ہے تو ہم کسی اور پر یہ نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں فل ٹائم چیٹ سپورٹ کسٹمر سرویس ایجنٹ نہیں بٹ اس میں دو چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں ایک تو پیمنٹ ان ویریفائیڈ ہے یعنی کہ اس کلائنٹ نے ابھی تک اپنا ویریفائی نہیں کی تو اس کے اوپر اپلائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری یہ کہ اس کی فائیو سٹار ریٹنگ بھی زیرو ہے یعنی کہ اگر پیمنٹ ان ویریفائیڈ ہو اور سٹار ریٹنگ ہو پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کا پکا ہے لیکن یہ اس نے جسٹ پوسٹ لگائی ہے اور یہ چلا گیا ہے اس نے کمپلیٹ پروفائل نہیں سائن اپ کی یعنی کہ یہاں سے آپ کو رسپونس آنا بہت مشکل ہوتا ہے اونلی ٹین پرسن چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے جوب مل جائے تو آگے چلتے ہیں یہاں پر جرمن اور انگلیس جن کو آتی ہوگی جی صرف وہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلائنٹ سپورٹ سپیشلسٹ اس میں چیک کر لیتے ہیں اس میں سائلنٹ پارٹنرس آفویر یوز کر رہے ہیں کلائنٹ سپورٹ سپیشلسٹ کے لیے جس کو رسپونسیبل چاہیے پرسن اور کوالٹی ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹائم لی ہو ایفیشنٹ ہو اور افیکٹیف پروڈک سپورٹ ہو پروڈک سپورٹ کی جو ہوتی ہیں جوبز وہ زیادہ ہی ہوتی ہیں کوئی اپنے دیفیکٹ بغیرہ تو بھی آپ نے یہی حسنا نہیں چارج کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگر ڈیلیوری کا کچھ بیچ میں ہوتا ہے کہ آپ نے چیک کرنا کہ کہاں تک پہنچے ہیں مجھے خیمس کو آپ نے بتانا ہے اس اس ڈیٹ تک آپ کو پہنچ جائے گا تو پروڈک سپورٹ جانے سب سے ایزی جوب ہے شیئرسپورٹ سے بھی اس کے اندر آپ کو سکلفز ہوتی ہیں یا پھر آپ کو جو questions ہوتے ہیں وہ آپ کو already بتاتا ہوتے ہیں کہ کیا سٹس کہا ہے کہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو already پتا ہوگا کہ اگر آپ e-commerce کا experience ہے اگر آپ shopping کرتے ہیں online تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کس طرح اپنے product کو track بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی terms and conditions کے اندر یا privacy policies کے اندر mention ہوتا ہے کہ product کب تک return ہوگا اور product کی صورت میں return ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس company کی read کر لیں گے تو آپ کو easily آپ کو ہر چیز بتاؤ گے اور آپ easily یہ کام کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ اس بندے کو منڈے سے فرائیڈے تک جائیں اور 37.5 hours پر بھی یعنی کہ یہ بھی کام کسی part-time ان کے لیے نہیں ہے تو mostly جو انسی چیٹ سپورٹ کی ہوتے ہیں وہ part-time ان کے لیے نہیں ہوتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو 37 یا 30 hours کو ہم اگر 7 سے ڈوائٹ کریں تو 4 to 5 hours جو کہ easily housewives جو ان سے ہیں یا students جو ہیں وہ easily دے سکتے ہیں اور کافی easily اگر ان سے زیادہ time دیں گے تو ان کو زیادہ earning ہو جائے گی تو وہ 2 lakh سے اوپر بھی تم earn کر سکتے ہیں easily آپ نے جب بھی job کے apply کرنا ہے تو آپ نے ایک چیز چیک کرنا ہے payment verified ہو اور اس کے start rating اچھی ہو اور اس کی جو ان سے posted time ہے وہ تھوڑا کام ہو مطلب کہ اگر 10 minutes میں آ رہا ہے یا hours میں آ رہا ہے hours بھی اس طرح ہو جائے لیکن اگر زیادہ ہو جاتا ہے 10 hours ہو جاتا ہے 12 hours ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر proposals بھی زیادہ ہو جائیں گے اس کے اوپر جیسے 5 to 10 آ رہے ہیں چیک کرتے ہیں 50 نہ ہو گئے یہ دیکھیں بھی تک 5 to 10 آ رہے ہیں یعنی کہ اس کا ابھی بھی آپ اگر apply کریں تو آپ کو chance مل سکتا ہے لیکن یہاں پہ location آ رہی ہے کہ america scouts کو صرف بندہ جائیں گے یعنی کہ آپ qualify نہیں کرتے اس میں تو آپ کو اس میں بھی apply نہیں کرنا جائے جہاں پہ آپ qualify کر رہی ہوں یہ چیک کر لیتے ہیں دیکھیں آپ اس میں اس میں کوئی qualification required نہیں ہے اس کے proposal بھی 50 plus ہیں لیکن آپ اس کے اوپر apply نہ کریں کیونکہ interviewing بھی start ہو چکی ہے 7% quality interview ہو چکا ہے تو اس طرح جس پہ آپ کی qualifications ہیں وہ meet کرتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ apply کر سکتے ہیں جس پہ بھی آپ کا green tick آ رہا ہوگا تو آپ اگر تینوں پہ 11 green tick تو آپ apply کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح کی jobs پہ easily مل سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا question ہو تو آپ اسے ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹ section میں پوچھ سکتے ہیں اور تب تک اللہ حافظ تو ہمیں یہاں